بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عادل اور امید کرتا ہوں کہ آپ بھی میری طرح خیریت سے ہوں گے تو اسی امید کے ساتھ آج کا ویلوگ کرتے ہیں شروع تو فائنلی دوستو آج میں ارسلان بھائی کے فارم میں پہنچ گیا ہوں کافی دیر کے بعد ایک بھائی نے کمنٹ میں بھی کہا تھا کہ ارسلان بھائی کے فارم کا وزرٹ لازمی کروائیں تو فائنلی آج میں پہنچ گیا ہوں تو آئیے وزرٹ کرواتے ہیں اور آپ کے لئے سرپرائز بھی ہے تین نیو بینسیں بھی آئی ہوئے ہیں اور ایک گائے بھی آئی ہوئی ہے تو انہوں نے کافی دنوں سے نہ کام بند کیا ہوا تھا سیل پرچیزنگ کا تو اب ماشاءاللہ دوبارہ سے ریسٹارٹ کر لیا ہے تو یہ رہا ارسلان ارسلان کے آل ہے تو کام بند کیا ہوا تھا شروع کر دیا پھر ارسلان بھائی گوبر اٹھا رہا ہے یہاں سے سوائی وغیرہ ساری ہو چکی ہے تو ابھی آپ کو جانور پھر دکھاتے ہیں پہلے وہ ڈوگ دکھاؤ جا چلو یہ کام کرلو پھر دنی دیر میں آپ کو چھوٹا جانور دکھاتا ہوں نیو جو آئے ہوئے ہیں یہ دیکھیں ٹوکری کے نیچے ہے یہ دیکھیں یہ اٹھ جائیں گے میں آپ کو اندر سے دکھا دیتا ہوں پہلے دیکھ لیں آپ پھر بعد میں دکھاؤں گا چھوڑ کے کیونکہ یہ ڈوگ نیو آیا ہے تو یہ دیکھیں چھوٹے ڈوگ کی وجہ سے ڈائیمنڈ بھی بے رام ہو گیا وہ بھی کاٹنے کے لیے آ رہا ہے پینجرے سے باہر ویسے تو کاٹتا نہیں ہے کاٹتا نہیں کاٹتا تو نہیں ویسے بس وہ چھوٹے ڈوگ کی وجہ سے آ رہا ہے چھوٹے چوزے آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ یہ کتنے بڑے بڑے ہو گئے ہیں ایک دو تین ماشاءاللہ ساتھ ہیں جی یہ چھوٹے چکس سارے اسی ہی لیے ہیں یہ باری بکری نے بی بی دیئے ہیں جی اور ایک یہ جو بڑی ساتھ بیٹھتی ہوئی ہے یہ دیکھیں اب چپ کر ابھی آپ کو دوستو ایک چیز دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سورج دیکھیں کتنا بڑا ہو گیا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ بیٹھا ہوا ہے اٹھے یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ جنہوں نے پچھلی ویڈیو دیکھیں ہیں تو ان کو تو پتہ ہی ہوگا کہ سورج چھوٹا سا تھا تو اب دیکھیں ماشاءاللہ اس کا بھائی دو بھائی اور ہیں ایک چلا گیا تھا چاند وہ کوئی لے گئے تھے دوست اور یہ ہے جی ستارہ جو سب سے چھوٹا تھا جس کی ٹانگیں میں تھوڑی خراب ہوگی تھا اب ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ بھی بلکل فیٹ ہے ماشاءاللہ چک ہوں چیک کریں ماشاءاللہ جی جب یہ چھوٹے تھے تو ان میں تھوڑا تھوڑا فرق تھا اب بھی ویسے ہی ہے تھوڑا تھوڑا فرق ہے ان میں اب دیکھیں دونوں بھائی لڑ رہے ہیں اتنا تو فرق نہیں ہے تھوڑا سا بس فرق ہے جنگ شروع ہوگی کیمرے کے آگے مچھر گیا ہوا دے تو یہ گئے ہیں ماشاءاللہ ان کے گھر کی ہیں تو ان میں سے نیو جو آئی ہے وہ آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ کل آئی ہے بینسوں کے ساتھ ابھی بینسیں آپ کو بال میں دکھاتے ہیں یہ دیکھ لیں ابھی بچہ دینے والی ہے یہ گئے آپ کو تھوڑا میں دکھا دیتا ہوں پیچھے سے بھی تھن وغیرہ اس کے یہ چیک کریں یہ ماشاءاللہ تو ابھی آپ کو بڑی بینس دکھاتے ہیں ہاں بھی اسلام بھائی ٹھیک ہو اچھا یہ سہری بینسیں کالی آئی ہیں ماشاءاللہ تو اس بارے بتاؤ کوئی کیا بچہ دینے والی ہے کس فتر میں آئی ہے یہ بچہ دینے والی ہے ماشاءاللہ دیکھیں ماشاءاللہ جی یہ بڑی بینس ہے ماشاءاللہ تگڑی ہے موٹی ہے اور بچہ دینے والی ہے ابھی تھوڑا پیچھے تو ہٹا ہے باقی آپ کو چلا کے نہ بعد میں دکھا دیں یہ آپ دیکھ لیں اچھی طرح ماشاءاللہ اور ساتھ اس کے یہ یہ بندی ہے یہ بھی بچہ دینے والی ہے ماشاءاللہ ارسان کتنے دن لے گی یہ تقریبا ساتھ آٹھ دن لے گی دونوں دونوں ساتھ آٹھ دن کے بعد ماشاءاللہ بچہ دے دیں گی یہ دیکھیں آگے سے بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں باقی چھوڑ کے آپ کو اینڈ پہ تینوں بینسوں کو دکھا دیں گے تو آپ اچھی طرح دیکھ لیجئے گا یہ دیکھیں اور نمبر ثری پہ یہ والی بینس جی چیک کریں ماشاءاللہ یہ بھی آپ کو بعد میں چلا کے دکھا دیں گے اس نے بچہ دیا ہوا ہے نا ماشاءاللہ اس کا بچہ کہاں ہے اس کا بچہ آپ کو دکھا دیتے ہیں میل ہے کتنی میل ہے یہ دیکھیں یہ سویا ہوا ہے اب اٹھا دنیا چاند پہ پہنچ گئی تم ابھی سو رہے ہو چلو بیٹھا رہنے دیتے ہیں یہ اس کا بیبی کٹڑا ہے ماشاءاللہ تو یہ تین بینسیں ہیں اور ایک گائے جو پہلے آپ کو دکھائی یہ نیو جانور آئے ہو ہیں تو باقی یہ گھر کی بینسیں ہیں ماشاءاللہ پہلے کی آپ نے دیکھی ہوئی ہیں تو سلطان کیا ہوا تھا یہ آپ کو دکھا دیتے ہیں کتنے ماہ کے بعد آئے تین ماہ کے ان اٹھا جا رہا اٹھا ہی آئی اٹھا سلطان اٹھا پہ اٹھا پہ آرہا تمہیں سٹار بن گیا جگہ سلطان کو اٹھانا ملکے نہیں اولہ سلطان نہیں اٹھا بھائی اٹھا اب اٹھا چر رہنے دی چر رہنے دی چر رہنے دی سلطان پہ آرہ سلطان اٹھا پہ آرہ گیا ہے کہنا یہ گائے پہلے کی دوپ پہ باندھی ہوئی ہیں کیونکہ موسم چینج ہو گیا ہے گائے وغیرہ کو کوئی نہیں پرواہ اتنی دوپ برداشت کر لیتی ہیں لیکن بینسوں کو باندھنا ہوتا ہے تھوڑی دیر ان کو بچانا پڑے گا کیونکہ ابھی دوپ سکت ہو جاتی ہے یہ دیکھیں سانس لینے لگ جاتی ہیں مشکل مشکل سے بڑا یہ بینس تو ماشاءاللہ دو بچے دے گی چھوٹی دنیا چیک کر رہے ہیں جی نویر آپ کے لئے нат wydota انتدار ЕТ موٹسر کار لیا ہمتے آئیے ہم سنتی کھوک غیر کھوک شکس باہتکی سٹیوڈ ڈائے لگا مجھے تو یہ تین بینس ہیں اور یہ گائے یہ ماشاءاللہ چاروں جانور فار سیل ہیں اگر کوئی لینا چاہے تو لے سکتا ہے یہ تھا دوستو ہمارا آج کا ویلوگ امید کرتا ہوں کہ آج کا ویلوگ آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آیا ہے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور ہمارا یوٹیوب چینل لازمی سبسکرائب کیجئے گا ملیں گے انشاءاللہ نئی ویڈیو کو ساتھ تب تک چلے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ حافظ بائی بائی